بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال حسان بن نشبتا العدوی نحن اجرنا الحی كلبا وقد اتت لها حمیر تسجل وشیج مقوما تركنا لهم شق الشمال فأصبحوا جميعا يزجون المطي المخزما فلما دانوصلنا ففرق جمعهم سحابتنا تندى اسرتها دم فغادرنا قیلا من مقاول حمیر كأن بخديه من الدم عندما امر على افواه من ذاق طعمها مطاعمنا يمججنا صابا وعلقما ترجمہ سمجھنے ہیں نحن اجرنا ہم نے پناہ دی عربی زبان میں اجرا یعجرو پناہ دینا الاجیر کہتے ہیں جس کو پناہ دی گئی ہو تو نحن اجرنا الحیہ ہم نے قبیلے کل کو پناہ دی الحیہ کلبا یہاں پہ بدل من الحی یعنی ایسی ایک قوم کو ہم نے پناہ دی کلبا جوکہ حی قبیلے سے ہے اس کا نام قلب ہے یعنی قبیلے کلب ہم نے قبیلے کلب کو پناہ دی وَقَدْ أَتَتْ لَهَا حِمْيَرٌ کہتے ہیں اس حال میں کہ حمیر ان کے پاس آئے تُسْجِ الْوَشِيجَ الْمُقَوَّمَا وہ چاہ رہے تھے کہ سیدھے نیزے کھینچتے ہوئے تُسْجِ الْوَشِيجِ الْوَشِيجِ کہتے ہیں درخت جس سے نیزے بنائے جاتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ظلم کرنے آ رہے تھے اور وہ اپنے سیدھے نیزے ہماری طرف یا ان کی طرف لے کر جا رہے تھے تو ہم نے قبیلے کلب کو پناہ دے کر ان پر احسان کیا وگرنہ اتتلاحا حمیر حمیر قبیلہ آیا تھا اور ان کی طرف نیزے بلکل سیدھے پکڑ کے آ رہے تھے ان کو قتل کرنے کے لئے تَرَقْنَا لَهُمْ شِقَّ الشِّمَالِ اور ہم نے ان کے لئے جانب شمال چھوڑ دی فَأَصْبَحُوا جَمِيعًا تو وہ سارے ہو گئے يَزُجُجُّونَ الْمَقِيَّ الْمُخَزَّمَا سو وہ نکیل ڈالی ہوئی سواریاں ہنکانے لگے یعنی جانب شمال سے ہم ہٹ گئے تاکہ وہ جمع ہو سکیں اور پھر ہم حملہ کر لیں چنانچہ وہ آ گئے تو کہتے ہیں تَرَقْنَا لَهُمْ ہم نے ان کے لئے جانب شمال کو چھوڑا خالی فَأَصْبَحُوا جَمِيعًا سَارِ ایک جگہ جمع ہو گئے يُزَجُّونَ الْمَقِيَّ تو وہ اپنے پوری جماعت کو جمع کر رہے ہیں المخزمہ ایک جگہ پر ہانک رہے ہیں تاکہ ایک جگہ میں وہ جمع ہو جائیں تو اس کا ترجمہ یوں ہے المخزم کہتے ہیں صفت ہے متی یہ کی کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر سواری کو جمع کیا جائے ٹھیک ہے تو وہ سارے ایک جگہ پر جمع ہو گئے اس لئے ہم نے ان کو جگہ چھوڑ دی تاکہ ان پر ہم حملہ کریں دیکھو آگے فَلَمَّا دَنَوُّ جب وہ قریب آگئے دَنَا يَدْنُو قریب ہونا فَلَمَّا جب وہ قریب آگئے سُلْنَا ہم نے ان پر حملہ کیا سوالا يَسُولُّ حملہ کرنے کو کہتے ہیں اور جب وہ قریب ہو گئے تو ہمارے بادل لشکر نے یعنی دل والے لشکر نے ان جماعت کو متفرک کر دیا سُلْنَا فَفَرَّقَ جَمْعَهُمْ تو ہماری جماعت نے ان کی جماعت کو منتشر کر دیا ٹھیک ہے اس میں پھوٹ ڈال دی اپنے حملے سے سَحَابَتُنَا تَنْدَا أَسِرَّتُهَا دَمَا کہ ان کی جماعت متفرک کر دی اس حال میں کہ اس کی لکیریں خون سے تر تھی سَحَابَتُنَا تَنْدَا أَسِرَّتُهَا دَمَا اَسِرَّا گویا کہ راستے اور لکیریں کہ وہ خون سے تر تھی اور اَسِرَّا کہتے ہیں وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے اگر وہ گوڑوں پر ہیں تو گوڑوں پر یہ بیٹھے تھے تو وہ خون سے لک پت تھے اگر یہ اونٹ پر تھے تو اونٹ بھی سَحَابَتُنَا تَنْدَا اس کا ترجمہ ہوگا کہ تر ہونا تندہ تر ہونا اور صحابہ کے معنی ہوں گے کہ لکیریں کہ ان کی لکیر لشکر کو صحاب سے تعبیر کیا یعنی اس سختی کے ساتھ حملہ کیا کہ ہماری صفوں سے خون کی بارش برستی ہونی معلوم ہو رہی تھی یعنی ہم نے ایسا حملہ کیا کہ ان کے خور کے فوارے چھوٹ گئے فَغَادَرْنَا قِيْلًا اَوْ قَيْلًا فَغَادَرْنَا تو وہ باگ گئے غَادَرَا بِمَنَا تَرَقَ چنانچہ گولوں نے ہمیر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس طرح چھوڑا فَغَادَرْنَا ہمیر کے جتنے بھی قبیلے آئے تھے لڑنے کے لئے قلب کے ساتھ قبیلے قلب کے ساتھ تو سارے باگ گئے غَادَرْنَا ایمانہ چھوڑ دیا قَيْلًا قَيْلًا کہتے ہیں سردار کو الْقَيْل ٹھیک ہے علیسہ قیل الْقَيْل قَيْلًا کہتے ہیں سردار کو مِن مَقَاوِلَ حِمْرَا ہمیر کے سرداروں میں سے ایک سردار کو اس حال میں چھوڑ دیا قَعَنَّ بِخَدَّيْهِ مِنَ الدَّمِ عَنْدَمَا گویا کہ اس کے رخصاروں پر خون کی وجہ سے عندم لگا دیا گیا ہو عندم کسے کہتے ہیں ایک سرخ پودا ہے یعنی اس کو قتل کر کے اس پر گوڑے دھوڑا دیئے گئے جس کی وجہ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے پر کسی نے عندم کا پودا لے پا ہو کیونکہ زخموں کی وجہ سے اس کا چہرہ خون آلود ہو کر سرخ ہو گیا تھا قَعَنَّ بِخَدَّيْ خَد کہتے ہیں چہرے کو اور دونوں رخصاروں کو مِن الدَّمِ خون سے عندم عندم ایک پودے کا نام ہے جس کا رنگ بھی خون کی طرح ہوتا ہے تو ایسے ان کو اس حال میں اپنے سردار کو چھوڑا کہ اس کا مو نظر نہیں آ رہا تھا اور خون میں لد پتا امر را علی افواہ من ذاقا قَعْمَ ہماری خوراکیں کھڑوی رہیں امر را علی افواہ من ذاقا قَعْمَ قَعْم کہتے ہیں زائقے کو ذاقہ امانہ چھکنا تو ہمارے مو میں جو ذاقے تھے جو ہم نے چھکا تھا وہ بلکل کیا تھا قَعْوی قَعْوی قَسِلِی ہماری خوراکیں قَعْوی رہیں ان لوگوں کے مو میں جنہوں نے ان کا ذاقہ چھکا اس حال میں کہ وہ درخت صواب اور علقم کی قلی کرنے لگے یعنی جس طرح صواب اور علقم کا ذاقہ انتہائی قڑوا ہوتا ہے اسی طرح ہمارے جنگی خوراک کے ذاقے بھی دشمن کے لئے انتہائی قڑوا اور جان لیوا ثابت ہوئے دیکھو مطاعمونا گویا کہ ہم نے ان کے لئے قڑوا کانا تیار کر رکھا تھا یم ججن صوابا و علقم گویا کہ وہ چوس رہے تھے یا وہ کھا رہے تھے صواب یا علقم صواب اور علقم دونوں پودوں کے نام ہیں اور ایسے پودے ہیں جس میں قڑواہت بہت زیادہ ہوتی ہیں گویا کہ وہ مو سے تھوک رہے تھے صواب اور علقم ہم ان کے لئے بمنزلے ان پودوں کی طرح تھے کہ جس پودوں کو بندہ نگل نہ سکے اسی طرح انہوں نے ہمیں بھی نہیں نگلا اور ہم نے ان کا کام تمام کر دیا تو اس میں گویا کہ یہی اشعار تھے جس میں اپنی سجاعت بتا رہے تھے مزید پڑھتے ہیں وَقَالَ فِي ذَلِكَ اَيْضًا اور اس کے بارے میں اور بکہا مزید بکہا اِنِّي وَإِنْ لَمْ اَفْدِحَيًّا سِوَاهُمُ سَمَوْ نَحْوَ قَيْلِ الْقَوْمِ يَبْتَدِرُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ حَتَّى هَوَا فَتَقَطَّرَ وَكَانُوْ كَأَنْ فِي اللَّيْثِ لَا شَمَّ مَرْغَمًا وَلَا نَالَقَدْتُ الصَّيْدَ حَتَّى تَعَفَّرَ وَقَالَ فِي ذَلِكَ اور اسی واقعے کے بارے میں کہا گیا ایزا یہ بھی انی ولم افدی میں اگرچہ قبیل تیم کے سوا کسی پر فدا نہیں ہوا انی ولم افدی حیّا سواهم سواهم یعنی تیم مراد فدا ان لتیم یوم قلب وحمیر جب قلب اور حمیر کے درمیان لڑائی تھی تو میں ان پر فدا ہوا ہوں انی ولم افدی حیّا سوا میں اگرچہ قبیل تیم کے سوا کسی پر فدا نہیں ہوا تو کہتے ہیں کہ لیکن بنو تیم کی شجاعت دیکھ کر کہنا پڑا قربان جاؤں بنو تیم پر جس دن قلب و رحمیر کا معارکہ ہوا کہ اس دن تیم نے شجاعت کے زبردست جوہر دکھائے اس پر بتا رہے ہیں کہ میں ان پر فیدہ اسی وجہ سے ہوں کہ وہ بھی بڑے شجاعت ہیں یوم قلب و رحمیرہ ان کی شجاعت بڑی اچھی تھی ابو انہوں نے انکار کیا این یبیح جارہم کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے بے سہارہ چھوڑیں لعدو بیہم اپنے دشمنوں کے لئے یعنی بنو تیم نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے پڑوسی کو دشمنوں کے لئے مباح کر دیں وقد سارا نقع الموت حتی تکو سرہ جبکہ موت کا غبار بلند ہوا سارا یسور حیجان اوپر اٹھنا غصے میں آنا نقع الموت یعنی موت کا غبار سارا بمعنی اوپر اٹھنا نقع کہتے ہیں غبار کو موت کہتے ہیں موت کو تو موت کا جو غبار ہے وہ اوپر اٹھ چکا تھا حتی تکو سرہ یہاں تک کہ وہ کثرت سے پھیل گیا تھا تو انہوں نے انکار کیا بنو تیم کہ وہ بنو کلب کو حمیر کے حوالے کر دے یہ ان کے لئے بہت عیب کی بات تھی اس لئے انہوں نے ان کے ساتھ مدد کی آگے کہتے ہیں سمو سمو نحو قیل القوم يبتدرونہو وہ قوم جو حمیر ہے کہ سردار کی جانب بڑے قوم حمیر سردار کی جانب بڑے دیکھو قصد کرنا انہوں نے قصد کیا نحو قیل قیل معنی سردار کے ہیں قوم اور حمیر کے قوم کے سردار کی جانب بڑے اس حال میں کہ ہر شخص تلوار لے کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں جلدی کر رہا تھا چنانچہ وہ گر گیا اور پہلو کی جانب چھت گیا کہتے ہیں یبتدرونہو یزہبونہ الیہی اور ہر کوئی اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا سردار کو بی اسیافیہم اپنے تلواروں کے ساتھ سمو بی اسیافیہم سمو قصد کیا بی اسیافیہم تلواروں کے ساتھ نحو قیل القوم يبتدرونہو یہاں تک مکمل ہوا حتی یہاں تک کہ ہوا سقطا ہوا بمعنی سقطا ہوا بمعنی سقطا بھی آتا ہے فتقترا تو وہ یعنی تقتر سے مراد کہ ایک جانب پر گرنا اور اس کے ساتھ گویا کہ اس کا خون نکل چکا تھا اور وہ ٹوٹ گیا یعنی مر گیا وکانوکا انف اللیف لا شم مرغمن اور وہ تیم شیر کی ناک کی طرح ہیں جو زلت کو نہیں سونگتی وکانو اور جو حمیر ہیں قوم حمیر کہ انف اللیفی شجاعت میں بالکل شیر کی طرح ہیں کہ شیر بھی زلت کو پسند نہیں کرتا گویا کہ شیر کی ناک کی طرح شیر کے جو ناک ہے وہ زلت کو نہیں سونگتی لا شم مرغمن مرغم کا ترجمہ ہوگا یعنی زلیل ہونا کہ وہ زلیل چیز کو نہیں سونگتی کبھی بھی شکست کو نہیں سونگتی اور اسی طرح وہ کبھی کسی شکار پر نہیں پہنچا یہاں تک کہ اسے خاک آلود نہ کر دیا ہو وہ کبھی بھی ہر شکار تک پہنچتے پہنچتے ان کو خاک آلود کر دیتے ہیں اور ختم کرتے ہیں تعفر کے معنی ہے خاک آلود ہونا اسی طرح یہ بھی شیر کی طرح ہے کہ جب کسی قوم پر حملہ کرتے ہیں تو اس کو خاک آلود کر کے شوڑتے ہیں اور ان کو شکست دے کر ہی یہ آگے بڑھتے ہیں امید ہے آج کا درس بیعہ پذرات کو سمجھ میں آگیا ہوگا والسلام علیکم